نَخْمُدُوهُ وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتُ عَنِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ان کے میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت اندرستی اور لمبی زندگی عاطا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل پریشانے تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نیچات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمیں وہ عطا فرمائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سم آمین آج میں اپنے رب کائنات کے اسمال ہوسنا یا حقو یا حقو کا وظیفہ بتاؤں گی کسی سے لڑائی جگڑا ہو جائے یا کسی قسم کا لین دین کا معاملہ ہو یا مقدمہ ہو یا پنچائت کے طور پر فیصلے کے لیے کچھ لوگ جمع ہونے والے ہوں اور خود کا حق پر ہونے کا شرع یقین ہو ساتھ ہی یہ بھی گمان ہو کے فیصلہ میرے خلاف ہو جائے گا تو اس اسم کا ورد کرتے رہنا چاہیے تنویر الاسما میں تحریر ہے کہ شیخ مغربی رحمت اللہ علیہ تقریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شیخ گم ہو جائے یا کوئی انسان کہیں چلا گیا ہو گم ہو گیا ہو تو اس کے لیے اس اسم کو یا حق کو کاغس کی کونے پر لکھ کر گم شدہ کا نام اور درمیان میں یا حق کو تحریر کریں تو وہ اس کے فوراں خبر مل جائے گی یا وہ خود آ جائے گا تنویر الاسما میں تحریر ہے کہ زفر جلیل میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ اس کاغس کو اپنی ہتھیلی پر رکھیں اور ہتھیلی کو اس طرح پھیلا دیں کے جیسے دعا مانگ رہے ہیں اور اس کاغس کو اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھیں اور آسمان کی جانب ہوں پھر ہتھیلی آسمان کی جانب ہوں پھر اس اسم کا یا حق کا ورد کرتے رہیں اس کے اسم کے عداد کے مطابق اس کا ورد کریں یا تو وہی شیعہ آپ کو فوراں مل جائے گی یا اس سے بہتر آپ کو ملے گی اگر قیدی نصف شب کو سرننگا کر کے آٹھ سو بار پڑے یا حق تو انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز رب کائنات اس قیدی کو رہائی دلوا دے گا اگر وہ بے قصور ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ رب کائنات نے اپنی اسموں میں کتنی برکتیں رکھی ہیں اگر ہم کسی بھی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسموں کا وظیفہ کرے تو رب کائنات سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اس نسموں کی برکتیں نصیب اتا فرمائے اور ہمارے ان کاموں کو حل فرمائے اپنے پیارے محبوب کے صدقے اور محبوب کے گھر کا فیض ہمیں اتا فرمائے آمین سلم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو